یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحیہ سرئی نے کہا کہ سعودی ڈرون تیارہ اقوام متحدہ کی سالسی میں تیپ آنے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور یمنی فضائی حدود میں اشتیال انگیز کاروائیوں میں مصروف تھا مقامی میڈیا کے مطابق سنہ کے رہائشی علاقے میں ڈرون کے گرنے سے تین شہری جام بھاگ جبکہ تین زخمی ہو گئے یمن کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام کا کہنا تھا کہ سعودی اتحاد امن عمل کی خرابی کا ذمہ دار ہے اور اقوام متحدہ ان خلاف ورزیوں پر سعودی اتحاد کا محاسبہ کرے جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی ظاہر کرتی ہے کہ سعودی عرب یمن میں سیاسی استحقام اور امن کیلئے سنجیدہ نہیں ہے خیال رہے کہ سعودی اتحاد 2015 سے یمن میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جائے رکھے ہوئے ہیں جس میں اب تک ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ غیور یمنی عوام کی استقامت اور بہادری کے باعث سعودی اتحاد اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے